ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف مہمن اور دیگر کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال یا کچھ اور عدالت نے سوال اٹھا دیئے ایڈیشنلسٹک انسیشن جج کی عدالت میں محکمہ انٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتار ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر مرزمان کو ریمانٹ کے لیے پیش کیا گیا ایڈمسٹریٹر میٹر میں تمہاری انٹی کرپشن کی جورنسٹرچل باہر ہے کیسے میں نے کوئی پکڑ دیا دوران سماعت عدالت کا استفتار تھا کہ ملزم کو کس کرپشن میں گرفتار کیا گیا جس پر وکیل صفائی خواجہ شمس الاسلام کا کہنا تھا کہ ای سی ای نے چیف سیکٹری اور صوبے کے علاقتیاریوں کی ناجائز احکامات نہ ماننے پر انٹی کرپشن کا کیس بنا دیا چیف سیکٹری میرے موکل کو حراسہ کر رہے ہیں آصف مہمن کو گرفتار ہی غلط کیا گیا ہے عدالت کے بار بار استفسار کے باوجود پروسیکیوٹر اور تفریشی افسر کے مناسب جواب نہ ملنے پر عدالت نے ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشنیسٹ کو طلب کر لیا ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن کا موقف تھا کہ ملزم آصف مہمن نے موطل افسران کو ریلیز نہ کر کے جنگ کیا جس پر عدالت کا کہنا تھا افسران کی ٹرانسفر ہونے اور موطل ہونے میں فرق ہے ایسا کریں گے تو کوئی افسر بھی کام نہیں کرے گا آپ بس ریمانٹ کے لیے ہمیں مطمئن کریں مسلسل تین گھنٹوں کی سماعت کے باوجود محکمہ انٹی کرپشن عدالت کو ٹھوس شہادتیں دینے میں ناکام رہا جس پر عدالت نے ملزمان کو پولیس کی حوالے کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو ایک روز کی مزید تحقیقات کی اجازت دیتے ہوئے سماعت کل ساڑھے دس بیئے تک ملتوی کر دی افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر